بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلی اتنی سے گزاری شاہد جلدی سے ہمارے پیج اور چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک اور ہمارے جو میسینجل میں جوائن ہو جائیں تاکہ جتنی بھی مشکلیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ الحمدللہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بہن مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکیں میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری احادیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام احادیثیں لوگوں تک پہنچائے تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم گانے حرام فلمیں حرام ان چیزوں سے اگر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ ہے کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو بنو اسم اللہ تو یہ ضرور کیجئے کہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بہت بہت پیارا اور یقین مانے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی پندش آپ یقین مانے آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پسند کی شادی ہو جہاں پہ بچاتے ہیں ان کے وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض اور اس کو منانے کے لئے وظیفہ کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت حضرت ہوتی ہے وظیفہ بھی بہت حالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو وظیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائیوے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کی اپنی مرسی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ وظیفے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں میرا عمل اور وظیفے جو ان سے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے عمل جو ان سے پڑھائی ہے وہ عمل کی طرح کریں تو اس کا اپنا ایک جو ہے رتبہ ہے اور عمل عامل عامل سے ولی کے پر جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے عامل جو تھے وہ ولی کے عامل رتبہ لیتے ہیں آج کل تو فیک عامل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاغل بنانے والے اس دن پیسہ وقت برباد کرنے والے عامل تو بنا میں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دکھوں جو ان کے لئے موت بہت بہت عالی ہے نہ کہ وہ رستے جو عامل لوگوں نے آج کل ڈھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط ملت باتیں کر کے یہ کر لو ہو کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو وظیفہ ہے بہت عالی ہے رشتوں کی بندیشت کی ختم کے لئے بھی بہت عالی ہے صرف 99 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ اور سے سن لیں حسبی ربی جلاللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یہ اللہ کے اپکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس بات کی قسم اٹھاتی ہوں کہ انشاءاللہ جس کے لئے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارہ اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہے سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس کو بکاریں گے تڑکتا ہوا آپ کے پاس آئے گا شادیوں کے لئے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں تو اکل کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانی کی کوشش کریں ہس پی رو پی جلاللہ تو یقین مانیں اللہ کی زواد آپ کی آواز سنتی ہے تحجد کے وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تحجد کے وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہے تو میں فٹا آلے بندے کی پاس چلے جو ساتھویں آسمان پر اللہ پاک آکے کہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے بکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لئے مجھے آواز دیتا ہے مجھے بکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تحجد کے ٹائم کریں ذکر کم از کم سو ایک سو ایک یعنی نانوے مرتبہ نائنٹین آئے تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخر دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں جس مقصد کے لئے بھی آپ عمل کرو گے وہ کام ہے اگر میرا بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ چلتے پٹھتے کریں ٹھیک ہے تصور میں اپنے بیارے کو یاد کر کے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر رشتوں کی بندیش ہے تو چلتے پٹھتے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر یہ طریقے سے بیٹھ کے تحجد کے ٹائم کریں تو یہ عمل ہے عمل میں آپ نے جو ہے کپڑے ساو خوش بھو اور خموشی اور کوئی شور و گل نہ ہو اللہ سے خاص آپ کا تلق ہو دو رکع نفل نفال احاجت آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو انسہ ہیں آپ سجدے میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی فریق اول آخر دروش شیف لازم پڑھیں ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ لیمٹ ہے دروش شیف کی طاقت ہے دروش شیف کی جتنا آپ کو پیارا لگے اتنا آپ پڑھ لیں اور جو ہے پڑھائی چھوٹی سی پڑھائی ہے یہ آپ کریں آپ نے اگر جس پیارے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور باندھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ رشتوں کی بندی شیئر اپنی پسند کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں تو جس جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں ان کا نام لے کے عمل کریں ٹھیک ہے جس کا نام حسبی ربی جلاللہ کے بعد لاسٹ میں آپ نام لے سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس کے لیے عمل کریں ان کا نام بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یقین مانیں کوئی بھی آپ کو اس عمل سے دور نہیں کر سکتا اللہ پاکی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکے میرے رب کے علاوہ تو بس تو اقل کامل کر کے یہ عمل کریں انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اندر آپ کے شادی نہ ہوئے تو پھر کہیے گا رشتوں کی بندیش اتنی بھی ہو وہ بھی ختم سند کی شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم اپنے پیاروں کو بلانے کا تو وہ ایک دن کا یہ عمل ہے دل چاہے تین دن کریں دل چاہے تو ایک دن ایک دن میں جب واضح فرق ہے تو بس آپ بند گئے دیں کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس کی لیمٹ میں نے اس لئے کم بتائی ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف یا جیسے کسی کے اندر چلن پیدا کر دیتا ہے یا آگ لگاتا ہے دلوں کو دماغ کو تو وہ آپ کی طرف پلٹتے ہیں تو بس اتنا ہی عمل مطلب کے پڑھا اتنی کریں نہ زیادہ نہ کم اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے اگر دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنی بہن کو اور کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عمل کروں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں اور کمرس وقت میں چینل کو سسکرائب کر کے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ میں آپ کی برپور مدد کروں گی جزاک اللہ خیرہ